بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان غوری اپنے یوٹیوب چینل ارسلان نامہ کے ساتھ دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افضائی کی ہے اور دنیا کے تقریباً پچپن سے زیادہ ممالک میں میری ویڈیو دیکھی جا رہی ہیں اور اس کی جانب سے مجھے حوصلہ افضائی کے میسیجز بھی آ رہے ہیں دوستوں کی طرف سے اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہی کی جانب سے فرمائشیں آ رہی ہیں کہ کچھ نئی ویڈیو پر میں کام کروں اور ڈراموں کے مطلق آگاہ کروں اور جو سوشل ویڈیا پر چاہ رہا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں چاہ رہا ہے اور سیاست کے اوپر ہے کرکٹ کے اوپر ہے تو اس حوالے سے میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو دوستو آج میں پاکستان کا جو ایک مشہور اور معروف ڈراما ہے میرے ہمسفر اس کے مطلق آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو لیڈنگ کردار ہے وہ جو ادا کر رہے ہیں وہ گلوکار اور اداکار فرہان سعید ہیں اور ان کے ساتھ جو معروف ادا کر رہا ہیں آنیا آمیر اس میں کردار ادا کر رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جوڑی کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور لوگ ان کی جوڑی کو پسند کر رہے ہیں اور ان کی جوڑی نے لوگوں کو اس ڈرامے میں بنایا ہوا ہے کہ لوگ اس ڈرامے کو مستقل دیکھ رہے ہیں یہ جو ایر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دوستو کے جو اداکارہ آنیا آمیر ہیں انہوں نے کم عمری ہی میں اپنے کام سمیت اپنی شوف چنچل طبیعت کی وجہ سے شہرت پائی ہے اور ایسا جو اعتماد ہے ان کا لڑکیوں کو وہ کم ہی ملتا ہے لیکن جو آنیا آمیر ہے وہ اپنے اعتماد کی وجہ سے پور اعتماد ہیں اور کام کرتے ہوئے اچھا کردار ادا کر رہی ہیں ڈراموں میں اور جو ڈراما سیریل میرے ہم سفر میں انہوں نے ایک انتہائی مجبور اور بیچاری لڑکی کا جو کردار ادا کیا ہے اور اس میں ان کے جو شہر ہیں وہ گلوکار اور اداکار فرہان سعید ہیں اور وہ حمزہ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ حالہ بنی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے آنیا آمیر نے گزشتہ دنوں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مجھے کافی اس ڈرامے میں سپورٹ ملی ہے جو سینئر اداکار وغیرہ ہیں وہ بھی میرا ساتھ تے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سینئر اداکارہ سمینہ احمد اور سبا حمید کے ساتھ کام کرنے کر کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے ہے انہوں نے بتایا کہ شوٹ کے دوران سبا حمید نے ان کا بے حد دکھا رکھا ہے سبا جی کو جب بھی مجھے جھنجھوڑنا ہوتا تھا تو سین جیسے ہی کٹ ہوتا وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم ٹھیک ہو اور تمہیں کچھ ہوا تو نہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ڈرامے کے اندر کافی دفعہ جو یہ تائی کا کردار ادا کر رہی ہیں شاہ جہاں کا نام ہے شاہ جہاں نام ہے ان کا اداکارہ سبا حمید کا اس ڈرامے میں اور وہانی آمیر کی تائی کا کردار ادا کر رہی ہیں اس ڈرامے میں حالہ کی تائی تو کافی اس میں وہ بار بار جھنجھوڑتی ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اداکارہ جو سبا حمید ہیں وہ میرا کافی خیال گلتی رہی ہیں تو میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں آپ کو معلومت ہوگا اس سٹوری کا تو ہانیا آمیر جو کہتی ہیں انہوں نے بتایا اس سٹوری کے حوالے سے کہ گلوکار جو اور اداکار ہیں فرانس سعید اس ڈرامے میں انہوں نے حالہ کے شہر حمزہ کا مرکزی کردار نبایا ہے جو نہ صرف حالہ سے شادی اور محبت کرتے ہیں بلکہ انہیں گھر کے دیگر لوگوں کے ظلم اور جاتی سے بھی بچاتے ہیں اس پورے ڈرامے میں حمزہ کا کردار جا ہے وہ ایک آئیڈیل ہے اور یہی وجہ ہے کہ حالہ اور حمزہ کی جوڑی خواتین میں بے حد مقبول بھی ہوئی ہے ہانیا اس حوالے سے کہتی ہیں کہ میں نہیں کہوں گی کہ حمزہ کا کردار پرفیکٹ ہے لیکن وہ ایک سمجھدار انسان ہے وہ لوگوں کے جذبات اور حالات کو سمجھتے ہیں حالہ سے بھی ڈراما میں گلتیاں ہو رہی ہیں اور حمزہ سے بھی لیکن دیکھنے والوں کو جو چیز متاثر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی روح ان کا مقصد اور ارادہ کتنا صاف ہے ڈرامے کے ایک سین میں حمزہ جو ہیں وہ حالہ پر ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑتا ہے لیکن مارتا نہیں ہے یہ سین نشر کی جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ کاس حمزہ ہاتھ بھی نہ اٹھاتا انہوں نے کہا مدہوں کو تنقید کے باوجود حانیہ نے سین کا دفاع کرتے وہ بتایا تھا کہ سیکرپٹ میں تھپڑ مارنا تھا جو ہم نے نہیں کیا ہم سب کا خیال تھا کہ اگر حمزہ حالہ کو تھپڑ مارتا ہے تو پھر حمزہ حمزہ نہیں رہے گا وہ ڈرامے میں پرنس چارمنگ اور زی فہم آواز نہیں رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ سین میں جو سین میں سمین سینہ سمین قزن نے ہاتھ کاٹ لیا ہے حمزہ کی بھی ابھی شادی ہوئی ہے ان کی شر پر پون لگا ہے وہ سمین کو اٹھا کر لے گئے ہیں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے اور جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو دلن کے جوڑے میں ان کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو اس موقع پر حمزہ کا حالہ سے ناراض ہونا بنتا تھا دوستو اس ڈرامے میں مرکزی کردار جو حالہ ہیں حالہ سے زیادہ جو تائی ہیں شاہ جہاں جو سبا حمید ہے اس میں ان کا کردار حاوی نظر آتا ہے جبکہ حالہ جو ہے وہ مکمل طور پر دوسرے کرداروں جیسے دادی اور اپنے شور پر انحصار کرتی نظر آتی ہے اس پر سوال کیا بی بی سی نے ان سے کہ کیا یہ ایک درست پیغام ہے کہ آپ زندگی کے لئے مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کریں تو اس پر حانی آمیر کا کہنا تھا کہ کہانیوں کی اتنی سادہ سی وضاحت نہیں ہوتی حالہ بچپن میں اجنبیوں کے گھر پر چھوڑ دی گئی تھی اس کے پاس ماں باپ کی صورت میں کوئی مثال نہیں تھی جو اس کو پیار کرتا یا اس کی دیکھ بال کرتا حالہ نے اپنے لئے بولنا نہیں سیکھا حمزہ کی صورت میں اس کو ایک آواز ملتی ہے اور حمزہ بتاتا ہے کہ لوگ حالہ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو یقیناً حالہ کو لگتا ہے کہ یہ تو کہیں سے فرشتہ آ گیا ہے تو دوستو حانی آمیر کے مطلق جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ان کا ڈراما گزشتہ دنوں سنگے ماں ختم ہوا تھا جس میں پہلی بار اداکاری کے میدان میں قدم رکھا تھا گلوکار آتف اسلم نے ان کے ساتھ انہوں نے اور اداکار جو ہیں سینئر اداکار نومان اجاز تھے اس میں سمیہ ممتاز تھی سانیہ سعید تھی کبرہ خان تھی اور امیرانہ نے گام کیا تھا اور اس ڈرامے میں جو ہے زاویار نومان نے بھی کردار ادا کیا تھا اور اس ڈرامے میں ان کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی تھی اس ڈرامے کو بھی اور اب جو ہیں یہ میرے ہم سفر میں کردار ادا کر رہی ہیں اور اس کی آج 38 سویں کی تقریباً پیش کرنے جا رہی ہے اس اے آر وائی کی جانب سے اور لوگ اس ڈرامے کے انتظار میں رہتے ہیں اور کافی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ رہا ہے یہ ڈراما کافی لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس ڈرامے کا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ کے لئے ایسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہیں پاکستانی سیاست کے مطلق کرکٹ کے مطلق ڈراموں کے مطلق فلم کے مطلق اور جو کرنٹ افیر ہیں سماجی ایشوز ہیں جیسے ہی کوئی کرنٹ افیر کے اوپر کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے لئے پیش کر دیتا ہوں موسیقی